بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی ہیں مسلمانوں کے لیے یہ ماہ مقدس نیکیوں کی موسلا دھار بارش پرساتا ہے اور ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کا سردار ہے خوش قسمت ہے وہ مسلمان جن کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے میں اپنی تمام ترتوانائیاں صرف کر رہی ہیں انہوں نے مجید بے قالقِ عرض و سوانے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دئیے گئے تھے تاکہ تم پریزکار بن جاؤ یاد رہے کہ رمضان کا لفظ رمضا سے نکلا ہے اور رمضا اس بارش کو کہتے ہیں جو کہ موسم خریب سے پہلے برس کر زمین کو گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش کا ہے جس کے برسنے سے مومنوں کے گناہ دھول جاتے ہیں آج ہم آپ کے لیے اس مہینے کی ایام بیع یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ کا ایک خاص وظیفہ لائے ہیں جس وظیفے کے بے بہا فوائد ہیں اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اس تفصیل میں جانے سے پہلے چوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایام بیس کا جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ وظیفہ دعائے مجیر کا ہے اس دعا کے بارے میں منقول ہے کہ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہنچائی جب آپ مقام ابراہیم علیہ السلام میں نماز ادا کر رہے تھے مصباح میں اس دعا کو تفصیلاً درج کیا گیا ہے اور حاشیہ میں اس کی فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے یہ دعا بڑی شان والی دعا ہے اور اس کے بارے میں روایت ہے کہ جو شخص اس دعا کو ماہ رمضان کی ایام بیز میں پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے وہ بارش کے پتروں درختوں کے پتتوں اور سحرہ کی ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو نیز یہ دعا مرض سے شفا اداع قرض فراخی و دوانگری اور غم کے دور ہونے کیلئے بھی مفید ہے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرن من النار یا مجیر تُو پاک ہے اے اللہ تُو بلندر ہے اے رحم کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تُو پاک ہے اے مہربان تُو بلندر ہے اے کرم کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے اب اس کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں آپ نے ایامِ بیس جو کہ چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو کہا جاتا ہے ان ایام میں ہر نماز کے بعد آپ نے اس دعا کو سات مرتبہ پڑنا ہے اس وظیفے کو رمضان میں کرنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ تو ویسے بھی رکھا ہی جاتا ہے اس لیے خاص طور پر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ورنہ اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو باقی مہینوں میں بھی کر سکتی ہیں لیکن یاد رہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے ان تین دنوں کے روزے رکھنے ہوں گے یہ وظیفہ بہت ہی برکات والا وظیفہ ہے اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد کریں اور اللہ تعالی سے اپنے لیے آفیت مانگے رزقِ حلال و پاکیزہ مانگے جو جی میں آئے اللہ تعالی سے مانگے اللہ تعالی آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ اس وظیفے سے اللہ پاک پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے ان ایام میں خود بھی اس مبارک وظیفے کو کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہر مسلمان اس سے مستفید ہو سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کی مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و آمامے رکھے آمین